السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک فضل کرم شکر کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ولوگ سٹارٹ ویلکم بیک ٹو می چینل فور دوز ورنی ویلکم ٹو می چینل کوکنگ اور ولوگنگ وید پاکستانی موم تو جی آج ہم بنا رہے ہیں پلاو تو اپنا ٹائم ناوست کرتے ہوئے چلتے ہیں پلاو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ہم لوگ نے یہاں پہ ایک لے لیا ہے بڑا پتیلہ جس میں ہم لوگ نے بنانا ہے اپنا پلاو ایس ڈی ایوزرل ہم بڑے پتیلے میں بناتے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ ہم لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں اور ہم لوگ کو چاول بہت پسند ہے اس قدر پسند ہے کہ جس سالن کے ساتھ چاول نہیں بھی کھائی جاتے لائک زوکش سالن بنائی جاتے ہیں جو کہ روٹی کے ساتھ کھانے والے ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ بھی چاول کھاتے ہیں ہم لوگ اس قدر چاولوں کے مطلب کہتے ہیں کہ دیوانے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں اچھا جی تو ہم لوگ نے کیا کیا ہم لوگ نے اول ڈال دیا اول ڈالنے کے بعد ہی زیرا ڈالا ہے پھر کھڑے مسالے ایٹ کی ہیں جس میں ہم لوگ نے جو وطری لونگ دو بڑی الائٹری ایٹ کی ہیں اور ثابت کالی مرچے ایٹ کی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے اس میں تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے ہم نے بریگ بری کارٹ لیا تھا اور ہم نے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اپنے پیاز کے براؤن ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تب تک تھوڑی گپے شپے مار لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے ہر ایک والدین کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے ہر بیمار کو صحت اور تندرستی دے شفاہ والی زندگی دے اور اچھا اسی کے ساتھ ہم نے ہمارا پیاز براؤن ہو گیا تھا ہم لوگ نے اپنا چکن ڈال لیا ماشاءاللہ یہاں پہ ہم نے ایک کلو چکن استعمال کیا اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کیا تھا ٹرماتر ہر امیٹ ادرک لسن کو پیسٹ بنا لیا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہم نے پھر ایٹ کر دیا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ میرے کار میں چھوٹا بھائی ہے اسے بہت ڈیشی ہوتا ہے وہ چیزیں سائیڈ میں نکال نکال کے رکھتا ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے گرینڈر میں گرینڈ کرن سے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بھی آجا ٹھیک ہے بچے کھا بھی لیتے ہیں ہی زیلی میرے بھائی کو بڑھو لوگوں کو اور بھی مسئلے ہوتے ہیں پتہ پلیٹ میں نکال کے رکھتے ہیں تو اس سے پھر کھا بھی لیتے ہیں بچے ٹھیک ہے اور پھر زائکہ بھی ہنڈی میں پورا آتا ہے ان چیزوں کا اچھا جی تو اس کے بعد ہم لوگ نے پلاو مسالے کا پیک بھی ساتھ ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہم نے کوارٹر مسالے ایٹ کریں گے جس میں ہم لوگ نے ایک چمچ بھڑ کے خوش دھنیے کا پاورڈر ایٹ کیا ایک چمچ ہم لوگ نے دادر مرچے ایٹ کیا لال دادر مرچے ایٹ کیا ٹھیک ہے اور ایک چمچ بھڑ کے اور جی یہ دیکھیں جی ہم لوگ نے تقریبا پندرہ منٹ بھون ہے اس کے بعد دہی ایٹ کرنا تھا لیکن دہی ایٹ ایٹ کرنا تھا لیکن دہی ایٹ ایٹ ٹائم اویلیبل نہیں تھا ہمارے پاس مگوایا تھا لیکن جب تک آنا تھا تو پھر بہت لیٹ ہو جانا تھا اور ویسے بھی گیسٹ آنے تھے تو اسی لئے ماما نے پھر یہاں پہ لیمن ایٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم اسے بھون رہے ہیں ٹھیک ہے جتنا اچھا مسالہ بنے گا چکن کی بنائی ہوگی نہ اتنے ہی مزے کہ آپ کے پلاو بنے گا یقین جانے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میری آپ سب سے چوٹی سی ریکویسٹ ہے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کرنی سسکرائب کر دی بیل کے مٹن کو پریس کر دی تک کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو ٹائم سے پانی ڈالیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے چاول کافی دیر سے جیسے کہ ہماری چاول کافی دیر سے گیلے کر کے رکھے ہوئے تھے بھگوئے ہوئے تھے چاول تو اس لیے ممن تھوڑا پانی کم ہی ڈالا ہے اگر آپ کے بھی زیادہ دیر بھگوئے ہوئے پڑے تو پانی کم ہی ڈالیے گا اگر جلدی سے بھگو کہ فسائب نے ایٹ کر دیں تو پھر پانی تھوڑا زیادہ ڈالی جیگا اچھا جی تو اس پوائنٹ میں آپ نے اپنے نمک بھی چیک کر لینا اگر نمک کم ہے تو نمک پورا کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دھک دینا ہے پھر بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی تھوڑا بوائل آنا شروع ہو جانا یہ دیکھیں جی بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ میں ہم نے اپنے چاولوں کو لگا دینا ہے دم پہ تو جی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چاول دم پہ لگ جائیں گے دم کے بعد ہم اپنے چاول کو کھولیں گے تو بس جی پھر ہمارے چاول ہو جائیں گے ریڈی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئے کمنٹ ضرور کیجئے اور میں اپنی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں آپ کو